ہمیں آخری اشرا تھا فرمائے ہیں اور یہ دوزخ سے نجات کا اشرا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کا اشرا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اشرے کے حوالے سے جو ہمیں احکامات بتائے گئے ہیں جو تعلیمات ارشاد فرمائے گئی ہیں ان تعلیمات پر ہم آلنک عمل کریں سب سے بنیادی چیز جو اس اشرے کے حوالے سے ہمیں بتلائی گئی ہے وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے نجات کا سوال کرنا اور اس کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی بے شمار آیات ہمیں تلقین فرمائی گئی ہیں جیسے کہ سور بقرہ میں ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اللہ ہمیں دوزق کی عذاب سے بچا دوزق کی آنکھ سے بچا اسی طرح سورہ عمران کے اندر رب العزت نے ہمیں دعا تلقین فرمائی اور اشار فرمائی ہے کہ ربنا ما خلقتہذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اقل والے ہیں جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی خدرت کے جو مشاہدے ہیں اس میں غور فکر سے کام لیتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ کے معرفت حاصل ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار یہ تو نے کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں فرمایا اور تیری ذات ہر نقص سے ہر کمزوری سے ہر عیب سے پاک ہے بس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اسی طرح احادیث کے اندر دعا تلقین فرمائی گئی ہیں اے ہمارے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دے ہمیں دوزہ کی آنکھ سے جو ہے پناہ دے اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں جیسے سورہ علی مران کی آیت ہیں آخری رکوع کے حوالے سے اس میں آگے شاہد فرمائے کہ ربنا انکا من تدخل النار فقط اغزیتا وما لی الظالمین من انصار کہ جو اقل مند بندے ہیں جن کو معرفت الہی حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پرورتگار جس کو تو نے دوزہ کی آنکھ میں داخل کر دیا تو بلا شبہ وہ رسوہ ہو گیا اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو دوزہ کی رسوائی ہے اس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم ہے اسی لئے روایت میں آتا ہے کہ دعا کی جاتی ہے اللہم اجرنی من النار اے اللہ ہمیں دوزہ کی آنکھ سے بچالے و اجرنی من خزی النار اسی طرح دوزہ کی آنکھ کی رسوائی سے بچالے چونکہ جس کو اللہ تعالی دوزہ کی آنکھ میں ڈال دے تو وہ رسوہ ہو جاتا ہے تو ان دعاوں کے خصوصی طور پر ہمیں ان کا احتمام کرنا چاہیے اور اپنی دعاوں کا جو میجر حصہ ہے جو میجر پارٹ ہے وہ ہمیں اپنی مغفرت طلب کرنے پر اور اسی طرح دوزہ سے نجات پر اور جنت کی طلب کرنے کے حوالے سے ہمیں اپنا دعاوں کا حصہ مختص کرنا چاہیے اور اسی طرح ان عامال کو اختیار کرنا چاہیے جن عامال کے ذریعے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور ان عامال کی بدولت اللہ رب العزت جہنم سے دوری جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اور جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں تو ان صفات کے حوالے سے ہم گزشتہ چند روز سے گفتگو کر رہے تھے اور جس میں ہم نے سورہ علی ملان کی جو آیت ہیں ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے ہیں جو متقی پر ازگار ہیں جن کے اللہ تعالی نے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس کی وسط زمین و آسمان کی چڑھائی سے بھی زیادہ ہے تو ان کی جو صفات ہیں اس میں سے ہم نے تین صفات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی کہ جس میں پہلی صفاتیں بیان فرمائی کہ جو فراقی اور تنگی کے دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح دوسری چیز بیان فرمائی جو غصہ پی جانے والے ہیں اپنے غصوں پر خابو رکھنے والے ہیں اسی طرح تیسی چیز اشارت فرمائی والعافین آن الناس اور جو لوگوں سے ان کی خطاؤں پر درگزر کرنے والے ہیں تو یہ تین صفات اللہ ربعزت نے بیان فرمائی ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر اختیار کیا جائے جہاں ہم دیگر عامال سوالے کا احتمام کر رہے ہیں نمازوں کا، روزوں کا، تراوی کا، ذکرسکار کا، تذبیحات کا دروش شریف کا، صدق و آخرات کا تو ساتھ میں ان صفات کو بھی اپنے اندر پیدا کیا جائے اور اس کے علاوہ یہاں پر اللہ ربعزت نے آخر میں اشارت فرمائی کہ واللہ ہو یحب المحسنین سورہ علی ملان کی آیت نمہ 34 ہے کہ واللہ ہو یحب المحسنین کہ اللہ ربعزت احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے تو یہاں پر جو محسنین کا البستعمال فرمائے گئے محسنین یہ جمع محسن کی اور اس کا جو مادہ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے جو مزدر کہلاتا ہے وہ ہے بسکلی احسان اور احسان کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو بحسن خوبی انجام دینا بخیر خوبی انجام دینا اچھائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا کہ اس کام کو احسن طریقے سے جائے وہ انجام دیا جائے تو اب یہ احسان جو ہے وہ دو طریقوں سے ایک تو وہ اللہ تعالی کے معاملے کے حوالے سے حق اللہ کے حوالے سے اور ایک حق اللہ کے حوالے سے حق اللہ کے حوالے سے ہمیں حدیث میں رانوائی ملتی ہے حدیث جبرائیل ہے جس میں آتا ہے احسان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ احسان اللہ تعالی کے معاملے میں یہ ہے انت عبداللہ کا اننا کترہ ہو تم اللہ تعالی کی اس طرح عبادت اور بندگی کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہو گوئے کہ تم اللہ تعالی کو دیکھ رہو یعنی اس طرح تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو اور اس طرح تم اخلاص اور خلوص کو اختیار کرو اس طرح خوشو خوشو اختیار کرو تم اللہ کی ذات میں ڈوب جاؤ اس کی رضا اور خوشنوطی حاصل کرنے کے لئے تم اپنی ساری توجہ جائے اس کی بارگاہ میں اور اس کی ذات کی طرف مرکوز رکھو اور ایسے تم عبادت کرو گوئے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو اور فرمایا کہ اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکتی ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو تم پیدا کر سکتے ہو کہ وہو وہ یاراک کہ وہ تمہیں دیکھ رہے تو یہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جی ہے وہ ہر چیز سے بخبر ہے اور وہ ہر انسان کے عامال سے بخبر ہے تو اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَا فَإِنَّهُ فَإِلَّمْ جیسے کہ حدیث میں آگے اشارت فرمایا کہ اگر تم اس وقت یہ کیفیت تمہاری نہ ہو کہ جینا تم اللہ کو دیکھ سکو تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ یاراک تو اس بات پر اخیر نکو کم از کم وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے تو یہ جو کیفیت ہے یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم یہ مستحضر رکھیں اپنے ذہن میں کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے جب اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہمیں کوئی ایسا عمل انجام نہیں دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنیدی اس کی رضا کے خلاف ہو اس کی نرازگی کا سبب ہو یا کہنا چاہیے کہ وہ ہماری توجہ اس غفلت اور سستی کو اتائی کے ساتھ ادا کی جاری ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ خبولیت غدرجہ حاصل نہ کرے تو اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے تو یہ جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو عبادت میں احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ بندوں کے معاملے میں بھی احسان کو اختیار کیا جائے بندوں کے معاملے میں احسان مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملات کے اندر حسن و خوبی کے ساتھ جو ہے معاملات کو انجام دیا جائے اب جیسے مثال کے طور پر جائے بندوں کے ساتھ بعض مرتبہ لیندین کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں خرض کی لیندین ہوتی ہے تو اگر کسی نے آپ سے کوئی خرض لیا ہوا ہے ایک مدت تیہ کی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر اتنے عرصے میں واپس کر دوں گا اب مثال کے طور پر اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہو گئی کوئی عذر لائق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو وقت مقررہ پر خرضہ نہیں دے پا رہے ہیں تو اب آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں حدیث میں خود فرمایا کہ اجملو فی الطلب کہ جو مطالبہ ہے مطالبہ تم احسن طریقے سے کرو تو اس میں احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی مدت میں کچھ اضافہ کر دیں اور اسی طرح آپ اس پر کوئی سود نہ لیں خرض کے مطالبے کے اندر یہ بھی ایک احسان کا معاملہ ہے بندوں کے ساتھ دیگر لوگوں کے ساتھ کہ آپ ایک تو سود کا تخاظہ نہ کریں اسی طرح آپ اس کے اوپر کوئی جرمانہ آئید نہ کریں کہ جہاں بھئی آپ نے فلا مدت کا تیہ کیا تھا اور اس مدت میں آپ مجھے نہیں دے پائے تو آپ نے اب یہ جرمانہ مجادہ کرنا ہے تو ایک تو یہ جرمانہ نہ لگایا جائے کوئی سود اس کی شرح متعید نہ کی جائے اور اسی طرح اس کو مولد دی جائے تو فرمایا اجمیلو فی طلب طلب کے اندر تم جمال اختیار کرو یعنی حسن خوبی کے ساتھ تم طلب کرو اس کو اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے اور واقعی جہاں وہ کرائیسس میں ہے تو تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور اس کو مولد دینی چاہیے وَإِنْكَانَ وَسْرَةٍ فَنَذِرَةٍ اجمیلو فی طلب حسن خوبی کے ساتھ تم خارس کا مطالبہ کرو اس کو ہر ایک کے سامنے اٹھے بیٹھے صبح شام زلیل مت کرو اس کو ذہنی طور پر عذیت نہ دو تو یہ چیزیں ہیں جو بندوں کے ساتھ احسان کے حوالے سے اگر بندے اپنے معاملات کے حوالے سے جیسے یہ ایک چیز بیان فرمائے گی اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے اسی طرح بندوں کے ساتھ معاملات میں یہ بھی ہے کہ جو بڑے ہیں جو بزرگ ہیں جو عمر میں بڑے ہیں یا تجربے میں بڑے ہیں ان کی عزت کی جائے اور اسی طرح جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا اور حمد کا جائے وہ معاملہ کیا جائے ان کے ساتھ جائے اچھا بڑتاؤ کیا جائے اور یہ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں یعنی امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ان کو تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حصے سے آپ کا ماننے والا ہونے کے حصے سے آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرنے والی کے حصے سے ایک امتی کی شان ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کرے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمائے گئے کہ کہ جو شخص چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں کا مرتبہ اور مخام نہ پہچانے جو بڑے ہیں مرتبے ہیں جو آپ سے عمر میں تجربے میں اسی طرح علم میں اور خاص کر علم اکرام ہیں تو یہ حفاظ اکرام ہیں یہ اسی طرح جو ہے مساجد کا امہ اکرام ہے یہ اسی طرح جو دینی شخصیات ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں تو ان کی عزت کی جائے ان کی خدردانی کی جائے اور ان سے انسان وقتاً فوقتاً رنمہ یاصل کرتا رہے لیکن اگر انسان ان کا مزاق اڑاتا ہے ان کا تھٹا اڑاتا ہے یا ان کی برائیاں کرتا ہے یا ان کے عیب انسان تلاش کرتا ہے یا بعض مرتبہ ان کے ساتھ انسان ایک مناخش والی کیفت ہوتی ہے ایک مناظرے والی کیفت ہوتی ہے بعض لوگ یادت ہوتی ہے کہ ان کو مسئلہ پتا ہوتا ہے کوئی انسان اس لئے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ سامنے والے کو زج کرے یا اپنے علم کا روپ دوسروں پر جھاڑے یا علماء کو خاص کر جو اہل علم ہیں ان کو نیچے دکھائے ان کو زلیل کرے تو ایسے لوگوں کے لئے سخت وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص علم اس لئے حاصل کرے تاکہ لوگوں کو نیچے دکھائے اور لوگوں کو زلیل کرے تو فرمایا ہے کہ خیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی تو یہ بڑی اہم بات ہے عام طور پر ہم اس کا ترجمہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے بڑوں پر بڑوں کی عزت کرنی ہے تو یہ معاملات یہ سارے زیل میں آتے ہیں اس کی تشریح میں آتے ہیں تو ان سب چیزوں کو اپنی ریال لائف کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے باقی یہ کہ اگر انسان کچھ چیز سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھنے کے لئے ویسے بھی حکم ہے اور اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو میں علم ان سے سوال کر سکتے ہو اسی طرح حدیث میں فرمایا ہے کہ جو ایک آجز آدمی ہے جو ایک نواقف آدمی ہے اس کی شفا اسی میں ہے کہ وہ سوال کرے لیکن بیجا سوالات کرنے سے وہ منع کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیجا سوال کرنے سے منع کیا گیا اور اسی طرح بعض ایسی چیزوں کے حوالے سے جس کے حوالے سے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں کا سوال کرنا کہ اگر وہ تمہیں بیان کر دیا تم پر ظاہر کی جائیں تو وہ تمہیں خود برا لگے ایسی چیزوں کا سوال مت کرو کہ جب تمہیں اس کا جواب دیا جائے تو تمہیں خود برا لگے تو ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کی صلاحیت دی ہے بعض چیزوں کو فطرت السلیمہ پہ بھی چھوڑا ہے بعض چیزوں کے انسان کے نفس پہ بھی چھوڑا ہے کہ اس تفتی خلوق بعض موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس سے سوال کرو ٹھیک ہے مفتیان اکرام ایک مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ آپ کے دل اس میں مطمئن نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے چونکہ آپ نے بعض دفعہ کیفیت علماء کرام کے سامنے صحیح طور پر بیان نہیں کی ہوتی ہے آپ کسی چیز کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو وہ علماء ظاہری صورت کو دیکھ کے مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل اندر سلامت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز علماء کے سامنے بیان نہیں کی ہو سکتا مسئلہ کا رخ کوئی دوسرا ہوتا تو اس تفتی خلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اپنے دل سے سوال کرو اپنے دل سے فطمہ معلوم کرو تو جو فطرت السلیمہ ہے اس پر بھی بعض چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑا گیا تو برحال یہ چیزیں اس کا خیال لکھنا جائے وہ ضروری ہے یہ بندوں کے ساتھ حسان کا معاملہ ہے اسی طرح یتیموں مسکینوں اور ضعیفوں کی جو خدمت ہے یہ بھی بندوں کے ساتھ حسان کا معاملہ ہے کہ جو یتیموں ضعیفوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کرتا ہے ان کی کفالت کرتا ہے تو اس کے حوالے سے احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بھی وارد ہوئی ہے اور ویسی بھی سعید میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالی کا محبوب ہیں یتیم کے حوالے سے خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا تجبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ درمیانی اور شہادت کی انگلی جس طرح ملے میں تو فرمایا کہ وہ خیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا تو یتیم کے حقوق کی رعائت رکھنے کی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ تعقید فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بھی فرمائی ہے اس طرح مسکین و ضعیفوں کی خدمت ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ضرورت کے وقت تعاون بہت سارے صفیت پوش ایسے ہیں آپ جانتے ہیں اپنے اشتداروں میں اپنے دوست آباب میں اپنے سرکل میں اپنے محلے میں کہ آپ سے صفیت پوشی کا بہرم رکھتے ہوئے وہ آپ سے سوال نہیں کرتے اور بعض دفعہ وہ ضرورت کے طریقے سوال بھی کرتے ہیں تو اگر وہ ضرورت بند ہیں تو ان کی ضرورت مدد کی جانی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارت فرمایا کہ کہ تمہارے کاموں میں جو مدد کی جاتی ہے وہ یقیناً جو یتیم ضعیف اور کمزور لوگ ہیں یا تمہارے جو ماتحد لوگ ہیں ایون اس میں فیملی میمبرز کو بھی شامل کیا کہ جو بیوی بچے ہیں آپ کے نانفقی ذمہ داری ہے تو آپ ان کی نانفقی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اسی طرح دیگر اپنے اشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں بھار کے لوگوں کے ساتھ آپ جو غریب حاجت مند ضرورت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں تو ان کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کو لگتی ہیں اور ان کی دعائوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رسمیں بھی اضافہ کرتے ہیں آپ کے کاموں میں برکت نظر آتی ہے تو یہ حضرت ساتھ ایک صحابی تھے ان کے والد کے حوالے سے آتا ہے ان کے والد تھے ان کو یہ تھوڑا سا اپنے حوالے سے محسوس ہوا کہ مجھے دوسرے لوگوں پر فوقید بڑتری حاصل ہے اور میری حیثیت دوسروں کے مقابلے زیادہ مستاکم ہے تو یہ ان کو ایک کیفیت ان کے پر تاری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیفیت ہے تمہاری تو یہ بسکلی اللہ تعالیٰ کی تم ایک سلہ ملا ہے تو تم اس کو سلے کے طور پر لو اور تم اس کو مزید غریب اور ضرورت مند حاجمد ہے تم مدد میں اپنے وقت کو استعمال کرو یا اپنے سرمایے کو استعمال کرو یہ ان کی دعاوں کی بداولت ہے بسکلی تو یہ چیز ہے اسی طرح ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اسی طرح ان کو کپڑے پہنانا یہ چیز بہت زیادہ جائز کی اہمیت ہے اسلام نے غریبوں کو کھانا 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 بھوکو کھانا کھلانا کی بہت زیادہ ترغیب دیئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وہ مسکین کو یتیم کو اور خیدیوں کو جائے وہ کھانا کھلاتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں عبرار کے حوالے سے فرمایا جو جنتی بندے ہیں تو یہ ان کی عادت ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور حدیث کے حوالے سے بھی غیرم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی حدیث میں اس کی ترغیب دیئے آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ افش السلام کہ لوگوں میں سلام کو عام کرو وَأَطْغَئِمُوا تَعَامُ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور اسی طرح فرمایا وَسَلُّوا بِالنَّاسِ نَعَامُ وَالنَّاسُ نَعَامُ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تم کیا کرو تحاجد کی نماز پڑھو قیام اللیل کرو جب لوگ جو ہے وہ اپنے نیند کے مزے لے رہے ہیں لیکن تم اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم کھڑو کر عبادت کر رہے ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے الہا وزاری کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہو چونکہ وہ خوبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے وہ خوبولیت کا وقت اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسمانِ دنیا بن ازول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حَلْمِ مُسْتَغْفِرْنِ فَاقْفِرْعَلَى کوئی ہے مجھ سے مغفرت کا طالب کہ میں اس کو عطا کر دوں کوئی ہے مجھ سے روزی کا طالب حَلْمِ مُسْتَرْزَخِن فَأَرْزُخْعَلَى کوئی ہے مجھ سے رسک کا طالب روزی کا سوال کرنے والا کہ میں اس کی روزی عطا کر دوں اسی طرح دیگر حاجتوں کے حوالے سے کہ کوئی ہے مجھ سے اپنی حاجت کا سوال کرنے والا حاجت میں اس کو عطا کر دوں تو یہ حدیث میں بقاعدہ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے تو یہ جو کام ہے ان کو اختیار کیا جائے اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہیں اور یہ جنت میں لے جانے والے عمال ہیں اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ بھی ہیں اسی طرح حدیث میں یہ بھی فرمائے گئے کہ احسان کی تعریف کے اندر یہ بھی ہے انسان اپنے لیے وہ چیز پسند کریں یعنی دوسروں کے لیے بنیادی طور پر یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے تو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کریں یا یوں کہلیں کہ دوسروں کے لیے جو انسان جو چیز پسند کرتا ہے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو یہ چیز بڑی اہم ہے ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے اب ہم صدقہ غیرات کے والے سے بات کریں یا جو ہے ہم دیگر معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم جو ہے وہ اچھی اچھی چیزیں خود لینا چاہتے ہیں یا اپنے ساتھ اچھے معاملات لکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں سے جو ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ یہ کرے وہ یہ کرے یا مثال کے طور پر جو ہے وہ تو اس پہ بھی راضی ہو جائے اور خود جو ہے وہ ہم کم چیزوں پہ راضی نہیں ہوتے یا ہم کولیٹی پر کمپرمائز نہیں کرتے جبکہ ہم دوسرے کے حوالے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کمپرمائز کرے وہ اور ویسے بھی دیکھا جائے جتنے بھی صدقہ و خیرات ہیں یا دیگر ثواب کے کام ہیں ان کے حوالے سے گرم بات کرتے ہیں تو سب کے اندر بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ انسان وہ چیز اختیار کرے جو خود بھی دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ اور وہ بڑھتاؤ کرے جو خود بھی اپنے ساتھ رواہ رکھتا ہے لیکن اگر ہم اپنے روئیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایون ہم جب صدقہ و خیرات کے حوالے سے بھی آتے ہیں جب ہم صدقہ کرنے لگتے ہیں تو ہم جہاں کالی مرگی جائے تلاش کرتے ہیں ہم کالا بکرا تلاش کرتے ہیں کہ جہاں وہ ہم نے صدقہ کرنا ہے تو بھئی صدقے کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جو خود کھاتے ہو تو وہ تم دوسروں کو کھلاو یا اسی طرح مثال کے طور پر جو ہم راشن تقسیم کرنے کے حوالے سے بات آتی ہے تو ہم جہاں ٹوٹاوا چاول جائے رہے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں یہی طرح جہاں وہ بعض دفعہ بعض دالے ہیں بعض مثال کے طور پر اجناس ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم خود اپنے گھروں میں استعمال نہیں کرتے ہیں مہینے کا سوادہ میں نہیں ڈالواتے لیکن ہم ہم رمضان میں چیارٹی کے نام پر جائے دوسروں کو دینا پسند کرتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے قولیٹی پر جائے ہے کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے اور وہ اس میں کہا گے متوسط درجہ ہو ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہائی قولیٹی کی کچاول ہو ہائی قولیٹی کی جناس ہو ہائی قولیٹی کی دالے ہو اور جو انسان خود بھی افورڈ نہ کر سکتا ہو ایسا نہیں ہے جو خود کھاتا ہو اور درمیانی اوسط درجہ کی چیز ہو وہ انسان کو دوسروں کے ساتھ جائے اختیار کرنا چاہیے اور ویسے بھی قرآن کریم کی آیت ہے تم نیکی کے آلہ درجہ کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں خرش نہ کرو جو تم میں محبوب ہیں اور جب یہ آیت نازل ہو حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس ایک بے روحہ کے نام سے ایک جو ہے وہ کنوان تھا اور وہ کنوان اب مزید نبوی کی توسیم میں شامل ہو چکا ہے اور مزید نبوی کے احاتے کے اندر آ چکا ہے بخائدہ اب مزید نبوی کی صفوں کا حصہ بن چکا ہے وہ اور وہ بخائدہ وہاں پر ایک گول دارا ہے اور وہاں پر ابھی خالین پڑا رہتا ہے اور جب ہم اس کے مرکزی دورہ سے داخل ہو تو تو الٹے ہاتھ پہ وہ پلر کے ساتھ وہاں پر اس کا آج بھی نشان موجود ہے تو اس کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ ان کے جو باق کا پانی تھا وہ انتہائی میٹھا تھا اور وہ جو کنوان کا پانی تھا وہ بہت میٹھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے کرتے تھے اور اس کنوان سے آپ سراب ہوا کرتے تھے اس کا پانی پیا کرتے تھے وہ پانی تھنڈا اور میٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اے لکھ رسول میرے پاس یہ ایک کنوان ہے اور یہ مجھے محبوب ہے تو یہ میں جو اللہ کی رامے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ علیہ السلام میں فرمائے کہ اپنے چچے ذات بھائیوں جائے ہیں ان پر تم صدقہ کر دو اور یہ تو انہوں نے بہتی نفع کا جائے سعودہ کیا ہے تو یہ ہے اسی طرح زیادہ ابودہدہ انساری اللہ علیہ وسلم کے حوالے ساتھ ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی مجمع میں عمومی طور پر جائے وہ انفاق فی سواللہ کی ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ کی رامے خرش کرنی کی ترغیب دی تو انہوں نے اپنا ایک وہ کھجور کا باغ جس کے اندر چھے سو درختیں وہ کھجور کا باغ جلدہ کی رامے صدقہ کر دیا تو یہ حضرات کا تو معاملہ یہ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنہ ہم اپنا مال اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دیں یہ تو بہت عالی درجے کے لوگ ہوا کرتے تھے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ میں جبہیند کے حوالے سے آتا ہے خلفہ راشدین کے حوالے سے آتا ہے جو نیکی کے عالی درجے کو پہنچے ہوئے تھے جو بہتی عالی مرتبے پر فائز ہیں اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے یہ حضرات تو وہ تو آپ نے دیکھا کہ جنہ حضرت فاروق آدھا گھر کا مال اٹھا کے لئے ہے حضرت صدی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے گھر کا مال جائے انہیں نے اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہ سامنے پیش کر دیا اسی طرح دیگر جائے صحابہ اکرام کے والے سے وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے کہ جنہ وہ انہوں نے اپنا مال ہے ذاتی استعمال کا جنہ وہ پیش کر دیا اور خران کریم ایسے لوگوں کی ترغیب بھی بیان فرمائی یو سیرون آلانفسی مولوکان عمیم خصاصہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ عیسار کا معاملہ کرتے ہیں عیسار یہ کہ اپنی ضرورت کو ترک کر کے اپنی ضرورت کو چھوڑ کے دوسروں کو جو ہے عطا کیے رہے تو وہ تو عیسار کے درجے پر فائز ہیں تو عیسار تو بہت بڑی چیز ہے ایک انسان جا ہے وہ اپنی ضرورت کو پسے پوچھ ڈال کے دوسروں کی ضرورت کو جا ہے وہ پورا کرے تو بہرحال یہاں پر بات ساری یہ ہو رہی کہ آپ اپنے جو فازل مال ہیں فازل جو مال ہے جو ایکسٹرا آپ جو ہے وہ چیریٹی کے لیے اماؤنٹ ہے یا کوئی اجناس کی مد میں کوئی کوریڈیز کی مد میں کوئی چیز ہے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں چاہے وہ کپڑوں کے حوالے سے ہو چاہے وہ باز دفعہ کمبلوں کی ضرورت پڑتی ہے سردی ہوتی ہے باز دفعہ وہاں پر کہنا چاہیے لوگوں کے پاس خوراک کا انتظام نہیں ہوتا یا اور دیگر عدویات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کوشش کرنی چاہیے جو سٹینڈرڈ والی چیزوں جو خود استعمال کرتے ہوں وہ آپ کریں جبکہ ہم لوگوں کا روئیہ دیکھتے ہیں کہ وہ سب سٹینڈرڈ چیزیں دیتے ہیں تو اس میں اٹلیس یہ ہے کہ دینے سے نہ روکیں کمسکم آپ جو بھی دے رہے ہیں دیں لیکن کوشش کریں کہ اس میں کوالٹی لائیں تاکہ آپ کا عجرہ صحاب بھی پورا ملے چونکہ ہم دنیا میں اس طرح کھوٹ والی چیزیں دیں گے اور آخرت میں ہم اللہ تعالی سے امید رکھیں اللہ تعالی میں اس پر جنت عطا فرما دے اور اس کی وہاں کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا تو یہ کیسا سا ہوتا ہے تو یہ ہم جب خود چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا اچھا ریوارڈ ملے اور ہمیں اللہ تعالی ہمارے سے راضی ہو اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تاکہ نہ صرف سامنے والے کی حسن طریق ضرورت بھی پوری ہو اور ساتھ میں وہ اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی حاصل ہو تو یہاں پر جو آیت میں فرمایا ہے تو یہ بسیکلی دیکھا جائے تینوں میں حسن کا معاملہ ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں جو تنگی اور فراقی کے دنوں میں خرش کیا جا رہے ہیں یہ بھی حسن ہے بندوں کے ساتھ اس سے کا گھونٹ آپ پی رہے ہیں آپ اپنے نفس کو خوابوں میں رکھ رہے ہیں یہ بھی آپ حسن کا معاملہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ حسن کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرمایے کہ سارے احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہاں محبوب رکھتا ہے میں ہم زین العابدین کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا روح المانی کے اندر اللہ معلوم سی رحمت اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی جو باندھی ہے ان کو وضو کراری تھی تو اب جو وضو کراری تھی تو وضو کے دوران ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ جو بڑھتن تھا وہ جو لوٹا تھا وہ چھوٹ گیا اور ان کے چہرہ پہ جہاں وہ گر گیا اور ان کا چہرہ جہاں زخمی ہو گیا تو اس موقع پر انسان پر فوری طور پر یہ کیفیت تاری ہوتی ہے تو ان کے اوپر جہاں غصے کی کیفیت تاری ہوئی تو انہوں نے جہاں وہ کیا کیا فوراں جہاں ہی خوران کی آیت پڑھ دی والقازیمین الغعیس جو غصے کو پینے والے تو انہوں نے جہاں امام زین والابدین نے جب ہی سونا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے غصے کو پی لیا پھر جہاں اس کے بعد انہوں نے فوراں ان کی جو باندی تھی انہوں نے جہاں وہ کہا والا آفین آنے ناس کہ وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جہاں میں نے تجھے معاف کیا پھر اگلی آیت جہاں اس نے پڑھی اگلی آیت کا جملہ ہے جسی اس آیت میں اشارت فرمائے گیا وَاللَّهُ عِبْلْمَسِعِ نَتَالِ حِسَان کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف میں نے اپنے نفس پر خابو رکھا تجھے معاف کیا اب جا میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں تو انہوں نے اس باندی کو آزاد بھی کر دیا تو یہ جو ہے انہوں نے اس کی پریکٹیکل جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی اور ہمارے سامنے ایک عملی تشریح پیش کی تو یہ بیسیکلی بندوں کے ساتھ حسان کا معاملہ ہے تو یہ نہ صرف ہمیں اللہ کے ساتھ حسان کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے اس کی حقوق کی ادائیگی میں اس کی فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں خوشو خضو کے ساتھ عبادت کو انجام دینا چاہیے اور اپنے دل کے ساتھ انجام دینا چاہیے نہ یہ کہ ہم جان چھوڑانے کے لیے اس طرح تراویٰ کے حوالے سے خاص کر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف وہ ٹانگ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ وزن ڈال کے وہ جنہ بوچ اپنا منتقل کرتے رہتے ہیں گردن یوں کر کے جنہ وہی لاتے رہتے ہیں کہ بھئی کسی طرح تراوی ختم ہو اور بعض لوگ تو اتنی بدل لگی سے جنہ تراوی پڑھتے ہیں کہ وہ جہاں پہلی رکعہ میں بیٹھے رہتے ہیں جیسے امام جائے رکعہ کرتا ہے تو وہ فوراں جائے وہ کھڑوں کے نیت باندھ لیتے ہیں لیکن ایسے لوگ دوسری رکعہ میں پھج جاتے ہیں لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹھیک ان کی رکعاتیں تو پوری ہو جاتی ہیں لیکن تراوی کے اندر ایک بات آپ کے بتائی گئے رمضان و بارک کے حوالے سے یہ طریقہ مسنون ہے کہ آپ تراوی کے اندر خیام اللیل کی حالت میں قرآن سنیں ایک مرتبہ پورا سنیں یہ مسنون ہے تو اب آپ نے جتنا حصہ مثال کے طور پر بیٹھے رہے خاص کا پیچھلی صفحہ میں لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور جیسی جہاں رکعہ تو وہ کھڑ ہو گئے تو اب ذریبات جب رکعہ میں آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے تو جو حصہ تلاوت کیا گیا وہ رہ گیا آپ سے جب وہ رہ گیا تو آپ جنہ آپ کی سماعت ہیں وہ ادھوری رہ گی اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں آج کل یہ بھی تھوڑا سا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا کہ لوگ تھوڑا سا جنہ بے دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کہنا چاہیے کہ جنہ وہ بعض فتووں کی صورت میں یا بعض علماء کی اختلاف ورائے سے جنہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بس آٹھ ارکات پڑتے ہیں اور جنہ پھر صفوں کو چھوڑ کے اور وہ چیرتے پر نکال جاتے ہیں وہ تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ خینا جو بخیہ بار ارکات میں جو حصہ پڑا جا رہے ہیں تو وہ اس کی آپ تلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں اس کی سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ حصہ بھی آپ کا دور رہ گیا ٹھیک ہے آپ نے اپنے طور پر جنہ تراویی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آٹھ ارکات پڑھ لی اور تراویی کے خدا ہو گیا لیکن وہ حصہ تلاوت سے رہ گیا ایک مسلون عمل آپ سے چھوڑی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ اگر منصال کے طرح پر مساجر میں سے تراویی ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک الگ مسئلہ ہے اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے اور ویسے طرح رمضان مبارک قتم ہی ہو گیا لیکن ساری بات یہ ہے کہ جو شخص بیس رکات پڑتا ہے تو آٹھ رکات تو اس میں آٹومیٹکلی شامل ہیں لیکن جو آٹھ پڑتا تو یقین ہے وہ بارہ رکات سے محروم ہیں اور ویسے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دونوں روایتیں آٹھ رکات کے حوالے سے بھی بیس رکات کے حوالے سے لیکن علماء اس میں یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ رمضان غیرہ رمضان میں آپ کی رکات جہا ہے وہ آٹھ سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی تو آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان میں تو تراوی ہوتی ہے لیکن رمضان کے علاوہ جس چیز کو آپ کوٹ کر رہے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کے کہ رمضان غیر رمضان کے حوالے سے ام الممینین حضر عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا وہ آٹھ ہوا کرتی تھی تو رمضان کے علاوہ تو تراوی نہیں ہوتی تو رمضان کے علاوہ تو تحجد ہی ہوتی ہے تو اس سے بتا چلا کہ جو بات کی جاری ہے یہ تحجد کی نماز کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ واجت ام الممینین حضر عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ جہاں پہلے چار رکعہ دعا فرماتے پھر چار رکعہ دعا فرماتے اور دو دو کردہ فرماتے اور ان کے جہاں وہ طول کے حوالے سے تم مجھ سے نہ پوچھو کہ کس طرح آپ علیہ السلام طویل خیام فرماتے اور کتنا حسن و خبور سے خوشو خضرو کے ساتھ انجام فرماتے وہ حدیث ہیں وہ نماز تحجد کے حوالے سے باقی جہاں تک تراوی کے حوالے سے تو بیس رکعات کا جہاں وہ تعامل صحابہ اکرام سے چونکہ صحابہ اکرام سے ہی ہم تک یہ معمول پہنچا ہے تو وہ بیس رکعات کا تعامل صحابہ اکرام سے ہم تک منتقل ہوتے بھی آئے اور آج بھی آپ دیکھیں حرمین شریفین میں جتی بڑی مساجد ہیں مکہ مدینہ میں جتی بڑی مساجد ہیں تو وہاں پر جہاں وہ بیس رکعات تراوی کا ہی اتمام کیا جاتا ہے باقی اگر جہاں کوئی مضافاتی علاقوں میں کوئی چھپڑ میں اگر کوئی مثال کے طور پر مساجد میں لوگ اپنے طور پر مسلوں میں انتظام کر رہے ہیں وہ آٹھ رکعات پڑھ رہے ہیں تو وہ حجت نہیں ہے تو برحال پوری دنیا میں اور یہ تعامل صحابہ سے عمل ہم تک پہنچا ہے کہ بیس رکعات تراوی کا اتمام کیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ آٹھ رکعات پڑھ کے جا بھی رہے ہیں تو کونسا آپ کو کوئی امرجنسی ہے یا مثال کے طور پر آپ آٹھ رکعات تراوی پڑھنے کے بعد کونسے کوئی نئے جو ہے وہ عمل سالے کا اتمام کرنے جا رہے ہیں کسی نئے آپ یہ ہے نیکی کے کام میں خدم رکھنے جا رہے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے یا تو آپ جانا وہ گھر جائیں گے کھانا کہیں گے یا آپ گھر جا کے اخبار پڑھیں گے یا گھر جا کے آپ ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں گے یا گھر والوں پیلس انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ شاپنگ پر چلے جائیں گے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ باتشیت کریں گے یا آپ سو جائیں گے تو نورملی آدمی یہی کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی جب آلڈی ایک نیکی کے عمل میں اور صحابہ اکرام کے تعاویٰ سے بھی موجود ہے اور پوری دنیا میں بڑی مساجد میں ہرمین شریفین میں سب جگہ جائے جب آپ دیکھ رہے ہیں بیس تراوی کے اتمام کیا جا رہے ہیں اور آپ جب بیس پڑھتے ہیں آٹومیٹل کی سیمیں آٹ بھی شامل ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ پورے طریقے سے جائے وہ عبادت کو انجام دیں اور خاص کر آخری اشرا جو رہ گیا ہے اب اس میں جتنا وقت ہمیں ہمارا عبادت میں صرف ہو سکتا ہے اور جو اجتماعی عبادت ویسی ثابت ہے کم از کم ہم انفرادی عبادت میں ہم وقت نہیں نکال سکتے اور ہم جائے الگ سے جائے اگر ہم اس میں ہماری طرف سے سستی کو اتائی پائی جاری ہے تو کم از کم ہم جو تراوی کے باجمات اتمام کیا جاری ہے اس میں تو شامل ہو سکتے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سستی غفلت کو اتائی سے بچنے اور اسی طرح اپنے نفس کو اور نفسانی خواہشات پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اور ہمیں دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کے توفیق نصیف فرمائیں اور جو اخواد اور لمحات رہ گئیں اللہ تعالیٰ ان سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے کے توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ علمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ